اے رب دو جہاں اے رب دو جہاں ہر شئے میں تیرے جلوے ہر شئے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچاں اے رب دو جہاں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کانزل ایمان سکول ٹی وی میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ اپنی اسلامیات کی بک نکال لیں ففت کلاس کی اور باب پنجم حیدائیت کے سرچشمیں نکال لیں اب میں اسے پڑھوں گا آپ اسے گوھر سے سنیں اور سمجھیں تعریف کسی قوم اور امت کے برگزیدہ لوگ عام لوگوں کے لئے حیدائیت کے سرچشمیں اور نمونیں ہوتے ہیں اور عوامل ناز ان کو اپنے لئے مثال بناتے ہیں اس حوالے سے مشاہد امت کی زندگیوں کا متعلیہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اللہ تعالی نے انسانوں کی راشد و ہدایت کے لئے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ان انبیاء اکرام میں سے ایک حضر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلی انبیاء اکرام کی طرح اللہ تعالی کا پیغام آلے دنیا آلے دنیا تک پہنچانے کے لئے اپنی برپور کوشش کی اسی طرح اس باب میں حضر عثمان نے گنی رضی اللہ تعالی کی زندگی اور ان کے بارے ان کے کارہائے نمائیان کے بارے میں طلبہ کو معلومات دی گئی ہیں اس باب میں حضر خالد بن ولی رضی اللہ تعالی کی بہادری اور سجاہت کے بارے میں بھی بچوں کو بتایا گیا ہے مشاہر اسلام کے لازوال کارناموں کو پر کر طلبہ کے افکار نظریات اور کردار میں ایسی صفات پیدا ہوں گی جن سے ان کی شخصی زندگی میں مصبت تبدیلیاں آئیں گی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں علیف حضر عیسیٰ علیہ السلام اسے آپ گوھر سنیں اور سمجھیں ٹھیک ہے اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائے کے لئے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ابن ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام انسانوں کی رہنمائے کے لئے بیجے گئے ان انبیاء کرام میں سے ایک نبی حضر عیسیٰ علیہ السلام ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بیجے گئے حضر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا حضر عیسیٰ علیہ السلام کی پیداعش اللہ تعالی کے حکم سے بغیر باب کے ہوئی حضر عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کر کے ان کی پاکیزگی کی گوائی دی اور اللہ تعالی کی طرف سے کتاب اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا حضر عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً 13 سال کی عمر میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ مختلف برائیوں میں مبتلا تھے حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے پغمبروں کو قتل بھی کر دیتے تھے جھوٹ فری بغز اور حسد جیسی برائیوں کو اخلاق سمجھ کر ان پر فخر کرتے تھے بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں نے دنیاوی لالج کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب ترات کو بدل ڈالا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ سے محبت مخلوق سے ہمدردی اور خالص توحید کی دعوت دی بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے مخالفت شروع کر دی آپ علیہ السلام مخالفت کے باوجود ان کی دعوت دیتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر چند لوگ ایمان لائے جو انتہائی مخلص اور جانسار تھے قرآن مجید میں ان لوگوں کو ہواری کا نام دیا گیا ہے جن کا مطلب ہے دوست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار موجزات عطا کیے تھے آپ علیہ السلام کے پاس بدائشی اندھوں کو لائے جاتا تو وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے حتیٰ کے کور زدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفاہ یاب کر دیتے تھے مردہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے آپ علیہ السلام مٹی سے پرندی بناتے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام دے کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا اس کے علاوہ آپ علیہ السلام دریاؤں اور جھیلوں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے تھے لوگوں کو یہ بہت بتا دیتے تھے کہ انہوں نے اس وقت کیا خوایا ہے اور گھر میں کیا کچھ زخیرہ کیا ہوا ہے یہ سب کیا تھے موجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے حضر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حقیقی دین کی دعوت دینے کے لیے جہاں بھی جاتے تو دکھی انسان ان کے گرد جمع ہو جاتے آپ علیہ السلام لوگوں کو تندرست بھی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت بھی دیتے اس طرح آپ علیہ السلام کی دعوت بری تیزی سے پھیلنے لگی حضر عیسیٰ علیہ السلام کو صرف چند سال ہی دین کی تبلیغ کا موقع ملا آپ شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر دعوت دین دیتے تھے یہودی علماء نے آپ علیہ السلام کی برپور مخالفت کی جب آپ علیہ السلام کی دعوت تیزی سے پھیلی تو یہودی علماء حضر عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گبرا گئے انہیں اپنی مذہبی اجارہ داری ختم ہوئی نظر آنے لگی تو انہوں نے رومی گورنر کی عدالت میں حضر عیسیٰ علیہ السلام پر دین اور ریاست کی خلاف بگاوت کا الزام آیت کیا رومی گورنر نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کی متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے جہودی علماء سے رائے طلب کی انہوں نے آپ علیہ السلام کو سولی چرہانے کی سفارش کی تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے حضر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کو ایک مکان میں جمع کیا اور صورتحال ان کے سامنے پیش کی سب نے جانساری اور وفاداری کا وعدہ کیا حضر عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ہواری نے گداری کی اور انہیں مخبری کر کے گرفتار کروا دیا وہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چرہانے چرہا کر پھانسی دینا چاہتے تھے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا قیامت کے قریب جب دنیا جہالت اور کفر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالی دوبارہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں بیجیں گے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کفر کا خاتمہ کریں گے اس سبق سے ہمیں پتا جلتا ہے کہ انسانوں کے خدمت کرنی چاہیے اللہ تعالی کے دین کے خاطر مشکلات سے نہیں گبرانا چاہیے اللہ تعالی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور جو اللہ کی خاطر سکتیاں برداشت کرتے ہیں اخری کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہیں اب ہم آیتیں مشکلات کی طرف مختصر جواب دیں حضر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے حضر عیسیٰ کی والدہ ماجدہ کا نام حضر مریم علیہ السلام ہے بی لفظ ہواری کا کیا مطلب ہے لفظ ہواری کا مطلب دوست ہے جی حضر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کون کون سے موجزات عطا کیے آپ مٹی کے پرندے بناتے اور میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتے آپ اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتے اس کے علاوہ اندوں کو شفاعت آپ فرماتے یہ آپ علیہ السلام کے موجزات تھے اور کافی اوپر لکھیں میں آپ وہاں سے لکھ سکتے ہیں دیکھ کر دال جہود نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کی کیوں مخالفت کی کیونکہ ان کو جو اپنی اجارداری خطرے میں محسوس ہوئی تو انہوں نے حضر عیسیٰ علیہ السلام پر بگاوت اور ریاست سے گرداری کا الزام لگا کر ان کو سولی پر چرہانے کا مطالبہ کیا کس نے کیا تھا؟ رومی گورنر سے کیا حضر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ ہاں حضر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضر صلی اللہ علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے دنیا میں بیجے جائیں گے ٹھیک ہے؟ سوال نمبر دو درو جواب پر ٹک کا نشان گائیں حضر عیسیٰ علیہ السلام کن کی طرف نبی بنا کر بیجے گئے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بنی اسرائیل بے کس نبی نے ماں کی گورد میں کلام کیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ حضر عیسیٰ علیہ السلام جیم حضر عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر میں دین کی تبریق کا آگاز کیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ تیز قریباً تیز سال کی دال ہواری کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہواری کا مطلب ہے؟ دوست اس کا جواب کیا ہے؟ جیم اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا حضر عیسیٰ علیہ السلام کو دال واؤ حضر عیسیٰ علیہ السلام کی کوسولی چرہانے کی سالدش کس نے کی؟ یہودی علمانِ علیف اس کا جواب ہے سوال نمبر تین خالی جگہ پڑھ کریں علیف حضر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجیدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا؟ بے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ڈیش دین کی تبلیغ کا موقع ملا؟ صرف کتنے سال ملا؟ صرف تیس سال صرف تیس سال ہی دین کی تبلیغ کا موقع ملا؟ جیم نبی بنی اسرائیل کے لوگ اپنی ہی قوم کی پگمبروں کو ڈیش کر دیتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے دال حضر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے ڈیش کو زندہ کر دیتے تھے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے ہی یہودی ڈیش کی مقبولیت سے گھبرا گئے یہودی حضر عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے سوال نمبر چار درست جملوں کے سامنے ٹک اور گلت کے سامنے کروز کا نشان لگائیں علی قیامت کے قریب حضر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے درست جواب بے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو تیس سال کی عمر میں سولی چرہا دیا گیا درست جواب جیم یہودی حضر عیسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ روم کے باشا کے پاس لے گئے روم کے باشا کے پاس لے گئے درست جواب دال حضر عیسیٰ علیہ السلام دریاؤں اور جیلوں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے تھے درست جواب ہی بنی اسٹرائل کے مذہبی رہنماؤں نے دنیاوی لالش کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب ترات کو بدل دیا درست جواب تو امید ہے دوستو آج کے لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو دو سے تین بار ضرور دیکھیں آپ کے لئے میں اجازت دیں اللہ حافظ اے رب پہ دو جواں اے رب پہ دو جواں ہر شہ میں تیرے جلوے ہر شہ میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچاں اے رب پہ دو جواں مجھے